موسیقی سکول کے نرزاپ میں انگریزی زبان کی تعلیم کو شامل کرنا اب خلاف قانون ہوگا خیال رہے کہ ایران اور مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ کے درمیان کافی عرصے سے تعلقات کشیدہ ہیں اور ایران چاہتا ہے کہ اس کے شہری اپنی روایات سے جڑے رہیں گزشتہ دنوں بھی ایران میں حکومت کے خلاف پر تشدد مظاہرے ہوئے تھے جس میں ایران نے الزام آئیت کیا تھا کہ ان مظاہروں کے پیچھے امریکہ ہے سابق وزیراعظم نواز شریف سے مشیر خزانہ مفتا اسماعیل نے راون میں ملاقات کی جس میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا نواز شریف نے مشیر خزانہ کو پندرہ فروری تک ایکسپورٹرز کے سیلز ٹیکس سو فیصد فریفنڈ یقینی بنانے کی ہدایت کر دی نواز شریف نے فرادی انکم ٹیکس میں فوری کمیلانے کی ہدایت بھی کی اور کہا کہ اس کی شرح پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نواز شریف نے کہا کہ ساندھوں کے لیے گیس کے نرخ اور جی آئی ڈی سی میں بھی فوری کمیل آئے جائے تاکہ پاکستانی ساندھکار جنوبی ایشیا کی مارکٹ میں مقابلہ کر سکے نکالنا تھا نکال دیا اور کسی چیز میں نہ صحیح اکامے بھی نکال دیا نواز شریف نے کون سی کرپشن کیا اس ملک میں جس روپے بتا دو آج سے یہ نہیں پتا لگ سکا کہ نواز شریف کو پر الزام کیا ہے چکوال میں تازیتی ریفرنسیں خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ انہیں ناہل خرار دے کر ملک میں انتشار پھیلایا گیا معاملہ پینما کا تھا اور نواز شریف ناہل ہوا اکامہ پر عوام جاننا چاہتی ہے کہ نواز شریف نے کون سی کرپشن کی آج تک یہ پتا نہیں چل سکا کہ الزام کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ دعوی سے کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک دھیلے کی کرپشن کا الزام نہیں انہیں کرپشن پر نہیں بلکہ بیٹے سے تمخواہ نہ لینے پر ناہل کیا گیا نواز شریف نے کون سی کرپشن کیا اس ملک میں کیا کون سے دس روپے چوری کیا ہے اس ملک میں دس روپے بتا دو آگے نا جاو صرف دس بتا دو یعنی کتنے مہینے ہو گئے ہیں آج تک یہ نہیں پتا لگ سکا کہ نواز شریف کو پر ارزام کیا ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ جب کسی وزیراعظم کو اکامہ پر نکال دیا جائے تو ملک میں انتشار آتا ہے ایک شخص کو عوام ووٹ دے کر اسلام آباد بھیجواتے ہیں کروڑوں ووٹ کے بعد پانچ لوگ صرف ایک اکامہ پر نکال دیا جاتے ہیں آپ نے اس ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا ہے نکال نہ تھا نکال دیا اور کسی چیز پر نہ صحیح اکامہ پر نکال دیا یار یہ کوئی ماننے والی بات ہے آپ اکامہ پر وزیراعظم کو نکال دیں آپ کرپشن اگر خدا را قاستہ نواز شریف نے کی ہوتی تو نکالتے اچھے بھی لگتے تھے میں ان کو کبھی موت دکھانے کے قابل نہ ہوتا لیکن آج میں اللہ کے فضل و کرم سے فخر سے یہ بات کر سکتا ہوں کہ نواز شریف کو اپر ایک دھیلے کی کرکشن کا اجلان نہیں ہے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں اس ملک سے بدخل کیا گیا وہ بھی عوام جانتے ہیں نواز شریف نے ہمیشہ خلوص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت کی عوام جانتے ہیں نون لیگ کا اور میرا مشن کیا ہے دوہزار تیرہ میں پاکستان میں بجلی کا بہران تھا چار سال کے اندر ملک سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا دن رات کام کیا اور بجلی کے بے شمار منصوبے لگا دیئے دوہزار تیرہ میں ملک میں دہشتگردی کا بھی راج تھا ہم نے دہشتگردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا آج ملک سے دہشتگردی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے کراچی میں بھی عملے کر آئے سپریم کوچ کے واضح احکامات کے باوجود کراچی کی اسرائی یونیورسٹی نے فیسوں کے حوالے سے اکاؤنٹ کے بجائے دیگر اکاؤنٹس میں وصول کی جانے لگی اسرائی یونیورسٹی نے نئے بینک اکاؤنٹس ٹائچال ایڈوین بلوک پر آویزہ کر دیئے اسرائی یونیورسٹی کی ایم بی بی ایس کے طلبہ اب اسرائی اسکامک فاؤنڈیشن کی اکاؤنٹ میں اپنی فیس جوا کروائیں گے یونیورسٹی ایم بی بی ایس سیکنڈیور کے طلبہ سے آج لاکھ اچھتر ہزار آٹھ سو پچاس روپے جس میں نیب کے تمام علاقہ بی ایورس کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اس وقت پر شیرمن نیب نے کہا کہ سپریم کوچ کے نیب سے مطالق 173 فیصلے موجود ہیں ان کے مطابق انکوائری اور تحقیقات قانون کے دائرے میں رہ کر ہونی چاہیے ملک اس وقت 84 ارب ڈالر سے زائد کا مقروض ہے موبائل فون کمپنیاں سالانہ تقریبا 400 ارب کا جیکس اف بی آر کو وعداد نہیں کرتی شیرمن نیب نے کہا کہ نیب میں اب صرف قانون کے مطابق کام ہوگا پوری قوم کی نصریں نیب پر ہیں قوم سے مل کر ملک سے بدنوانی کا خاتبہ کریں گے ہلکہ بندیوں اور انتخابی فیرستوں کی تیاری کے حوالے سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کی زیرہ صدارت الیکشن کمیشن میں اجلاس آج ہوگا اجلاس میں سیکرٹری شماریار ڈویجن پاکستان پیورو آف سٹیٹسٹکس اور الیکشن کمیشن کے افسران شریک ہوں گے اجلاس میں شماریار ڈویجن کے افسران انتخابی فیرستوں کی تیاری پر بریفنگ دیں گے ہلکہ بندیوں میں درکار نقشہ جات اور دیگر دستاویزات کی فراہمی کے متعلق اب تک ہونے والی پیش رفت پر بھی بریفنگ دی جائے گی الیکشن کمیشن نے تمام مطلقہ اداروں کو 10 جنوی تک تمام مطلوبہ دستاویزات اور ڈیٹا مہیا کرنے کی ہدایات جاری کر رکھی ہیں امریکی صدر کی دھمکیوں اور امداد روکنے کا جواب پاکستان بھی بڑا قدم اٹھانے کو ہے تیار ذرائع کے مطابق افانستان میں پاکستان کے راستے سے جانے والے امریکی اور نیٹو افواج کی سپلائی روکنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے سیول اور اسکری حکام میں مشاورت جاری ہے ذرائع کے مطابق حکومت اس حوالے سے پیسلہ کرنے سے پہلے تمام پارٹیوں سے مشاورت کرے گی اور اس کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جل بلائے جانے کا امکان ہے قابل میں امریکی فوج کی خوراک اور دیگر فوجی سازو سامان پاکستان کے ذریعے چاہتا ہے جو سپلائی کا انتہائی آسان اور سستا ذریعہ ہے دوسری جانب امریکہ سپلائی کے لیے دیگر روٹس پر بھی غور کر رہا ہے افغانستان میں اتحادی فوج کے ترجمان کے مطابق افغانستان نیشنل ڈیفنس سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور مشن میں معاملت کے لیے فوجی سازو سامان کی مسلسل ترسیل کے لیے متعدد منصوبے تیار کر رکھے ہیں رائے کے مطابق ان طریقوں میں چارٹر تیاروں کے ذریعے سامان کو پہنچانا بھی شامل ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چین کے صفیر یاؤچنگ نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرر زفر محمود اباسی سے نیول ہیڈ کوارٹرز میں ملاقات کی ملاقات میں پاک چین بحری دفاع تعاون کے بارے میں تبادرہ خیال کیا گیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول سیٹھ کے خطے کے بحری امن اور استحقام میں پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی چین کے صفیر نے آدمی میری ٹائم سیکیورٹی کے قیام میں پاک بحریہ کی کاوشوں کو سرہا سیپیک سے منسلک بحری سیکیورٹی کے مختلف امور بھی موضوع گفتگو رہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملاقات میں دوروں ممالک کے بحری افواج کی مشترکہ آپریشنز کرنے کی صلاحیت میں مزید اصافہ کرنے پر تبادرہ خیال کیا گیا الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات میں مبینہ بے ذابقیوں کے معاملے پر چیف الیکشن کمیشنر سردار محمد رضا کی سربراہی میں چار رکنی کمیشن نے سماد کی ٹی آئی کے رہنماز سینیٹر آزم سواتی کے وکیل فیصل چودری درخواست گزار یوسف علی اور وکیل شاہ ملک بھی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن کمیشن کے ایک ممبر کی ادم حاضری کے وجہ سے سماد سولہ جنوری تک ملتوی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کے خلاف غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماد میں الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کو آئندہ سماد پر جواب جمع کرانے کی ادایت کرتے ہوئے سماد پندرہ جنوری تک ملتوی کر دی سماد کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے درخواست گزار فرو خبیب نے کہا کہ دونوں جماعتوں کے پاس بیرونی فنڈنگ پر جواب ہے ہی نہیں لگتا ہے الیکشن کمیشن میں بھی کتری خط جمع کرائے جائے گا انیس دسمبر کو سماد جو ہے وہ ملتوی ہوئی آٹھ دسمبر کے حوالے سے جس کے اندر مسلم لیگ نواز کو اور پاکستان پیپس پارٹی کو جواب دینے تھے اپنے فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو تحریک انصاف کی پیٹیشن دائر ہوئی آج یہ جو ہے وہ جواب دینے سے بھاگ گئے ہیں اور جواب لائیں گے کہاں سے کیونکہ ان کا آوے کا تعویٰ ہی جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے ان کے پاس جواب بھی کوئی موجود نہیں ہے فرو خبیب کا مزید کہنا تھا رانہ سنواللہ بگانی شادی میں عبداللہ کا قدار ادار نہ کریں سندھ ہائی کورٹ میں سابق صوبائے وزیر شرجین انعام میمن کی درخواست زمانت سے متعلق سمات ہوئی عدالت میں وکیل سفائی کا کہنا تھا کہ شرجین انعام میمن بیمار ہیں اور انہیں جیل میں طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی محکمہ اطلاعات میں کرپشن سے متعلق تمام درخواستیں بھی یکچا کر دی گئی ہیں عدالت نے وکیل سفائی کا موقف سنتے ہوئے فریقین کو دس جنوری کے لیے نو فیس چاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا واضح رہے کہ شرجین انعام میمن پر محکمہ اطلاعات سندھ میں چھے عرب سے زائد کرپشن کے الزام میں نیف عدالت میں ریفرنس دائر ہے شرجین انعام میمن کی عبوری زمانت سندھ ہائی کورٹ نے منصوب کر دی تھی سپریم کوچ میں گھریلو ملازمہ طیبہ تشدد کیس کی سمات ہوئی عدالت عثمہ نے کیس کا ٹرائل مکمل نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کیا چیف جسٹس پاکستان نے ریجس ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریپورٹ طلب کر لی جسٹس ساکر نصار نے استفسار کیا کہ طیبہ تشدد کیس کا ایک سار سے ٹرائل مکمل نہیں ہوا بتایا جائے کہ ٹرائل تبالت کا شکار کیوں ہے وکیل صفائی نے آگاہ کیا کہ ہائی کورٹ نے والدین کی سمجھوتے کی دخواست مسترد کر دی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ میں ٹرائل کی کیا پوزیشن ہے وکیل صفائی نے جواب دیا کہ دس گواہوں کے بیانات قلم مند ہو گئے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جہاں والدین ناکام ہو وہاں عدالت بچے کی ماں باپ بن جاتی ہے والدین پیسے لے کر سمجھوتا کر لیتے ہیں